آج کا موضوع جیسے کہ پہلے سے اعلان کیا جا چکا ہے کہ اس تحکام پاکستان ہوگا سب سے پہلے اس لفظ کو اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے تاں کہ ہماری جو اگلی پروسیڈنگز ہیں جو اگلی بات ہوگی وہ کما حق کو ہو سمجھ میں آ سکیں اس تحکام سے کیا مراد ہے اس تحکام یعنی دوام بقا سیکیورٹی سیفٹی کسی ملک میں امن ہونا محول پرسکون ہونا کوئی خوف نہ ہونا نہ باہر نکلنے کا نہ اندر آنے کا تو جب کسی ملک میں اس طرح تھا محول ہو کہ آپ کو سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہ ہو تو اس ملک کو کہیں گے کہ اس ملک میں استحکام ہے اس ملک میں دوام ہے اس ملک میں بقا ہے اس ملک میں سیکیورٹی ہے سیفٹی ہے امن اور سکون ہے لیکن یہ جتنے الفاظ میں نے بولے آج پاکستان کی ڈکشنڈی میں ان کا وجود نہیں ہے پاکستان کی لوگوں تو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یہ الفاظ ہمیں پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ملتے حالات آپ کے سامنے ہیں بے یقینی اور بے مقصدیت کا سفر ہے جو ہم کر رہے ہیں سن سنتالیس کو کہنے کو ہم ازاد ہوئے لیکن اس وقت سے آج تک ہم بے مقصد ایک زندگی گزار رہے ہیں بے مقصد سفر کر رہے ہیں ہمیں اپنی منزل کا پتا نہیں ہے نہ ہماری نئی نسل کو پتا ہے اور افسوس سے کہ ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں پتا کہ آخر کار ہم نے یہ ملک عزیز پاکستان حاصل کس لیے کیا تھا چونکہ ہم اپنا مقصد بھول چکے اس لیے یہاں پر آپ کو استحکام نظر نہیں آتا اگرچہ آپ رات کو بیٹھ کر چوبیسیوں چینل دیکھیں ہر جگہ پر مذاکرے لگے ہوں گے نام نہاد دانشور بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے بڑے بڑے کلابیں ملائے جا رہے ہوں گے اور یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ ملک میں استحکام اس طرح آ سکتا ہے ملک کی بقا اس طرح ہے ملک کو ٹوٹنے سے اس طرح بچایا جا سکتا ہے لیکن یہ نام نہاد دانشور بے ٹکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب وہ باتیں ہم سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ اگر دانشور جو ہیں وہ اپنی راہ بٹھ کے ہوئے ہیں تو عوام الناس کا معاملہ کیا ہوگا اس سوچ میں کلیاں زد ہوئی اس فکر میں گنچے سوب گئے آئینِ گلستان کیا ہوگا دستورِ بہارہ کیا ہوگا آج یہی بحث جو ہے وہ ہر جگہ پر کہ کونسا آئین کونسے قوانین کونسے معاملات کس طرح پاکستان کو چلانا ہے اور خصوصاً نوجوان نسل اور بالخصوص ہمارے بزرد بھی ان کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ ایک نسیان کا مادہ ہر انسان میں مجود ہوتا ہے تو یہ ملکِ عزیز پاکستان کن مقاصد کے لیے حاصل کیا اور کس طرح حاصل کیا یہ اب بول چکے ہیں نئی نسل کو تو معلوم ہی نہیں نئی نسل کا تو جو نقطہ نظر ہے نئی نسل کے جو رہن سہن ہے جو صبح اور شام کے معاملات ہیں وہ اس کو تحوالے سے ہی نہیں ہے کوئی سٹڈی نہیں ہے کوئی اپنی تاریخ کا متعلیہ نہیں ہے تو وہ تو بریوز مہمویز باہ سے کہ معلوم ہی نہیں کہ اس کی ابتدا کیا تھی اور اس کی انتہا کیا ہونی ہے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ بڑوں نے بھی اپنا فریضہ سار انجام نہیں دیا اس لیے وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے سنی حقائطِ ہستیت و درمیان سے سنی سنی حقائطِ ہستیت و درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم آج منحس القوم پاکستان کا معاملہ یہی ہے پاکستان کے عوام کا معاملہ یہی ہے نہ تو ان کو اپنی ابتدا کا بتا ہے نہ ان کو اپنی انتہا کا بتا ہے اب چونکہ ہمارا موضوع ہے استحقام کے حوالے سے آج کی اس مشست میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اگر استحقام حاصل کر سکتا ہے تو وہ کن عوامل کی بنیاد پر استحقام حاصل کر سکتا ہے لیکن جب ہم پاکستان کی بات کریں گے تو لا محالہ آپ کو طریق انسانی کا متعلیہ کرنا پڑے گا آپ اقوام عالم کا متعلیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ استحقام پاکستان میں نہیں لیکن باقی ممالک میں تو موجود ہے آگر ان میں کیا عوامل شامل ہیں انہوں نے کیا معاملات کیے جس کی وجہ سے ان کو بقا حاصل ہے ان کو استحقام حاصل ہے ان کو سیکیورٹی حاصل ہے وہاں پر سیفٹی ہے انہوں نے سکون ہے تو پہلے تو ہم یہ متعلیہ کریں تو جو میں نے سٹڈی کی اس کے مطابق جو مجھے چیز نظر آئی کہ بعض ممالک جو استحقام حاصل کرتے ہیں وہ چند ایک عوامل کی بنیاد پر کرتے ہیں اس میں سے جو سب سے پہلا فیکٹر جو مجھے نظر آیا وہ ایک تاریخی عامل ہوتا ہے جسے آپ ہسٹوریکل فیکٹر کہتے ہیں یعنی بعض ممالک جو ہیں وہ استحقام حاصل کرتے ہیں اپنے تاریخی نکتہ نظر کے مطابق اپنی ہسٹری اپنا جگرافیا جو ان کا تاریخی ہوتا ہے ایک زمانہ دراز سے وہ ملک موجود ہے جیسے آپ مسال کے طور پر لے لی گئے تو چائنہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند ایک حدیث بھی ہیں جس میں چین کا ذکر ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے یعنی اس وقت بھی چین کا ذکر موجود تھا اور دو ہزار قبل مسیح سے پہلے کی تاریخ میں چین کا ذکر موجود ہے تو جب کوئی ملک بڑا تاریخ ہی ہو اس کی تاریخ جو ہے وہ بڑی لمبی چھوڑی ہو تو اس کو استحقام حاصل ہوتا ہے اپنی تاریخ کی وجہ سے جیسے چائنہ کو حاصل ہے اب دیکھئے کہ جپان کافی عرصہ چین کے ایک حصے پر قابض رہا لیکن چین کبھی بھی جپان نہ بن سکا ہمیشہ تاریخ میں یہی لکھا گیا کہ چین کے فلا حصے پر جپان قابض ہے یعنی چین کے فلا حصے پر جپان قابض ہے لہذا چین کبھی بھی جپان نہ بن سکا تو کچھ تاریخی حصیت ہوتی ہے بعض ممالک کی جس کی وجہ سے وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں وہ بقا حاصل کر لیتے ہیں اسی طرح مثال بیتنام کی ہے دو سو قبل مسیح سے یہ ملک اپنی جگہ پر موجود ہے امریکہ نے اس کے ساتھ ایک جنگ بھی لڑی لیکن مو بھی کھانی پڑی لہذا یہ کہ ہسٹاریکل پوزیشن ہونے کی وجہ سے بعض ممالک جو ہیں وہ دوام حاصل کرتے ہیں سری لنکا آٹھ سو سالہ قرآنی تاریخ وہاں پر تامل ناڈو نے کیا نہیں کیا لیکن وہ ملک ٹوٹا وہ غیر مستحکم ہوا نہیں اس لیے کہ ایک ہسٹاریکل پوزیشن ہے اس ملک لیکن جب ہم نظر دلاتے ہیں پاکستان پر تو کیا پاکستان کو کوئی ایسا دوام حاصل ہے ہسٹاریکل پوزیشن کے حوالے سے اس کا تو نام اتنا نیا ہے کہ سن سنتالی سے پہلے پاکستان کا نام کسی دکشنری میں موجود ہی نہیں تھا یعنی اتنا نیا نام تو لہذا اس کو ہسٹاریکل پوزیشن کوئی حاصل نہیں ہے اس نام کو کوئی ایسی تاریخی حصیت حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ملک عزیز پاکستان دوام حاصل کر رہے ہیں اور اس کی زندہ مسائل جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ جب وہ مشرقی پاکستان پاکستان سے علیقہ ہوتا ہے تو وہ اپنا نام مشرقی پاکستان نہیں رکھتا وہ اپنا نام بنگلہ دیش رکھتا ہے کیونکہ اگر یہ ملک کی کوئی ہسٹاریکل پوزیشن ہوتی تو لازمان اس کا نام جو ہے وہ مشرقی پاکستان ہوتا آج ہم مگر بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں قائد اعظم نے جو پاکستان لے کر دیا تھا وہ آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہم اس کے چالیس فیصد حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ فیصد حصہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا جو بنگلہ دیش کی صورت میں وہاں پر موجود ہے اور جس نے پاکستان کا نام آپ نے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال میں پھینک دیا اس لیے کہ اس کو اس نام کو کوئی دعا حاصل نہیں ہے کیا جرمنی دو ہوئے کے نہ ہوئے ان کا نام مشرقی جرمنی اور مگر بھی جرمنی کیا یمن دو ہیں کے نہیں ہیں کیا دو کوریا موجود ہیں کے نہیں ہیں چونکہ وہ ایک ہسٹاریکل نیم ہے لہذا وہ علیہ دا ہونے پر بھی اپنے نام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اس نام کی وجہ سے وہاں پر دوام ہوتا ہے بقا ہوتی ہے لیکن پاکستان کے نام میں ایسی کوئی طریقی حصیت نہیں ہے جس کی زندہ مسال جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے کہ جب وہ علیہ دا ہوتا ہے تو وہ اپنا نام مشرقی پاکستان نہیں رکھتا بلکہ اس کو اتار پھینکتا ہے اور بنگلہ دیش نام رکھ لیتا لہذا یہ بات تیہ ہو گئی کہ اگر ہسٹاریکل پوزیشن کی وجہ سے بعض ممالک کو دوام حاصل ہوتا ہے بقا حاصل ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے حصے میں نہیں ہے اس کی قسمت میں نہیں ہے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جو مولانا عبدالکلام ازاد گی ہے اس کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے کہ ہندوستان ایک ملک ہے اس کے حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں باہرال یہ مجود رہے گا جبکہ پاکستان ایک تجربہ ہے جو اگر ناکام ہو گیا تو پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا یہ مولانا عبدالکلام ازاد کا بیان ہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہو تو اس سے میرے اس معاملے کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ ہسٹاریکل نیم کی وجہ سے پاکستان کو کوئی دوام حاصل نہیں ہے اس کے بعد ایک دوسرا فیکٹر ہے جو جیوگرافیا ہی ہوتا ہے جیوگرافیکل فیکٹر یعنی بعض ممالک جو ہیں ان کا جیوگرافیا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کو دوام حاصل ہو جاتا ہے آپ کے سامنے زندہ مسال جو ہے وہ امریکہ کی ہے اس کی جیوگرافیکل پوزیشن آپ کے سامنے وعدے ہے کہ اس کے تقریباً چاروں اطراف میں سمندر ہے جو اس کو ایک سیفٹی اور سکیورٹی دے رہا ہے اور اگر ایک آدم ممالک ساتھ ہے تو اس کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اب یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا میں ہر جگہ پر جا کر جو ہے وہ اپنی حربی معاملہ جو ہے ان کو عزمار رہا ہے اس لیے کہ اسے فکر کوئی نہیں دنیا کے کسی بھی مقام سے کوئی جہاز کوئی ائرکرافٹ اڑے گا اس پر حملہ کرنے کے لیے تو بارہ چودہ گھنٹے کا فاصلہ تیہ کرنا پڑے ہیں بارہ چودہ گھنٹے اور اتنی دیر میں اس کے مزائل کام کر جائیں گے تو بعض ممالک کا جگرافیا اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ دوام حاصل کر لیتے ہیں اب ہندوستان کی مثالی لے لیجیے اس کی ایک سائیڈ پر پورے کا پورا بارڈر جو ہے وہ حملہ کے پہاڑوں سے گرا ہوا ہے وہاں سے دشمن کا خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کسی طرف سے کوئی آ جائے اس لیے تو علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا نا اے حمالہ اے فصیلے کشور ہندوستان چونتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسمان لیکن جب ہم پاکستان کا معاملہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر یہ صورتحال بھی کارگر نہیں ہوتی اس لیے کہ جتنی غیر قدرتی تقسیم پاکستان کی ہوئی ہے دنیا کے کسی ملک کی ایسی تقسیم نہیں ہے ممالک ہوتے ہیں چند پہاڑوں کو درمیان میں کھتا آ گیا ایک ملک بن گیا سمندر کا ایک جزیرہ ہے ایک ملک بن گیا ٹھیک ہے تو لیکن یہ پاکستان کے ساتھ معاملہ دیکھئی ہے کہ پنجاب کو بالکل اس طرح کٹا گیا ہے جیسے کسی کیک کو کٹا جاتا ہے یعنی اس کے جو بارڈر ہیں وہ اتنے وسیع ہیں اور چٹیہ زمین ہے درمیان میں صرف ایک بارڈی لگی ہوئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ادھر انڈیا ہے ادھر پاکستان ہے تو کیا بارڈر کے حوالے سے پاکستان محفوظ ہے پنجاب میں اتنا نمبا بارڈر پھر دوسری طرف چلیے آپ سندھ اور بہاولپور میں چلے چلیے اس کے ریگستانوں میں جہاں پہ ہمارے بارڈر ہیں تو وہاں پر جو بارڈر کا توین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹیلہ جو ہے اس کے اس پار انڈیا اور اس پار پاکستان اور جب چند دنوں کے بعد وہاں پر ہوا چلتی ہے تو ٹیلہ غائل کدھر پاکستان اور کدھر ہندوستان یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو پکڑے جاتے ہیں کروس بارڈر کی وجہ سے وہ عام عوام ہوتی ہے ان کو پتہ نہیں چلتا کہاں پر انڈیا شروع ہو گیا کہاں پر پاکستان ختم ہوا تو جب کوئی ملک اتنا انسیف ہو اپنے بارڈر کے حوالے سے اتنا لمبا بارڈر وہ ٹوٹلی انسیف تو یہ جوگرافیکل پوزیشن کے حوالے سے اس فیٹر کے حوالے سے بھی پاکستان کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا پاکستان کو بقا حاصل نہیں ہو سکتی اس کے بعد ایک تیسرا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کسی ملک کو دوام حاصل ہوتا ہے وہ ہے نسلی قوم پرستی کے حوالے سے نسلی قوم پرست اس میں بڑی زندہ مسال جو ہے وہ جرمن نیشنلیزم کی جرمن نیشنلیزم بیس میں صدی میں دو بار تباہ و برباد کیا گیا دو بار ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اور چاندیس سالوں میں پھر وہ ڈیویلپ کر کے اتوام آلم کے مقابلے میں آ گیا بھجا ایک پیور نسل جرمن ان کا جو لیڈر تھا ہٹلر اس کی کتاب کسی نے پڑی ہو تو اس میں جو اپنے نظریات پیش کرتا ہے کھلے عام وہ کہتا ہے اس دنیا میں تین ہی قومیں موجود ہیں ایک جرمن قوم ایک یہودی قوم اور باقی تمام دنیا ایک قوم یہ اس کا نظریہ ہے اور پھر آگے بیان کرتا ہے قدرت نے انہیں کس لیے پیدا کیا کہتا ہے قدرت نے جرمن کو اس لیے پیدا کیا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرو ساری دنیا تیری خدمت کریں یہودیوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ان کو مارو یہ اس کا نظریہ تھا اس نظریہ کی بنیاد پر ہی آپ کو پتا ہے کہ اس نے ہزاروں لاکھوں کی تدار میں یہودی پکڑ پکڑ کر جو ہے وہ بٹیوں میں جھونکے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس صدی میں دو دفعہ بیس بھی صدی میں دو دفعہ تباہ برباد ہوا ٹوٹلی روئے لیکن یہ ہے کہ ہرانگی کی بات ہے چند ہی سالوں میں ترقی کر کے پھر وہ جو ہے وہ کاندے سے کاندہ ملالیا اس نے اقوام عالم کے ساتھ تو یہ ملکوں کو جو دوام حاصل ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے کہ وہ نسلی قوم پرستی ٹھیک ہے دوسری مثال جیوز نیشنلیزم رومی ٹائٹس نے تباہ و برباد کر دیا انہیں ہٹلر نے تباہ و برباد کر دیا انہیں اتنی پرسیٹوشن اتنی پرسیٹوشن جو ان لوگوں نے برداشت کی لیکن کیا ہے یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں یہ ان میں جو یہ نسل پرستی ہے وہ اتنی سٹرانگ ہے کہ اتنا مارے جانے کے باوجود انہوں نے پھر سرچ پانے کے لیے ایک ملک بنا لی پوری ہسٹرین کی پڑھ کے دیکھنی تھی لہذا جیوز نیشنلیزم بڑی سٹرانگ نیشنلیزم لیکن جب ہم پاکستان پہ گور کریں گے کیا اس نسل پرستی کے والے سے کیا پاکستان کا دوام حاصل ہو سکتا ہے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں تو نسلوں کی کھچڑی نہیں بلکہ حلیم بنی ہوئی ہے پاکستان میں اتنی نسلیں آباد ہیں یہاں پر ڈریویڈینز آئے آباد ہوگئے یہاں پر ایریلز آئے آریا لوگ آئے آباد ہوگئے یہاں پر افغانی آئے منگول آئے آباد ہوگئے یہاں پر عرب سے لوگ آئے آباد ہوگئے یہاں پر تو یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر نسلوں کی کھچڑی بنی ہوئی ہے بلوچ ہیں براہوی قبائل ہیں وہاں پر پہاڑی لوگ ہیں فاٹاگے ہیں سندھی ہیں پنجابی ہیں یعنی اتنی نسلیں ہیں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پیور نسل ہوتے تو اس کی بنیاد پر دوام حاصل کر لیتے تو یہ بھی خام خیالی ہے پاکستان کو نسل کی بنیاد پر بھی دوام حاصل نہیں ہو سکتا اگلا فیکٹر لسانی کومپرستی لنگویسٹک نیشنلیزم ایک زبان بولنے والے لو جو ہے نا ایک زبان بولنے والے وہ بھی دوام حاصل کر لیتے ہیں بقا حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ محبت یگانگرد اتفاق ان میں پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ زبان سب کی ایک ہے زبان سب کی ایک ہے کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ نہ ہوا اس زبان کی بنیاد پر کتنا سٹرانگ معاملہ تھا کہ بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیہ دا ہوتا ہے تو اور بھی عوامل تھے لیکن جو سب سے سٹرانگ فیکٹر تھا وہ لینگویش تھی وہ بنگلہ بولنے والے تھے اردو کو جانتے ہی نہیں تھے اردو سال تک یہیں جگڑا چلا رہا اور عوامل اپنی اگا پر لیکن سب سے سٹرانگ فیکٹر جو تھا سب سے سٹرانگ فیکٹر وہ تھا لینگویش کا لہذا اگر زبان ایک ہو تو تب بھی ملک جو ہیں وہ دماؤں حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے یہاں پر جو معاملہ ہے یہ بھی یکسر مختلف ہے یکسر مختلف یہاں پر کئی زبانیں بولی جاتی ہیں کسی ایک زبان پر وہ آج متفق تو ہیں بولتے تو ہیں لیکن وہ اتفاق وہ یگانگت وہ انڈرسٹینڈنگ کریئٹ نہیں ہو سکتی جو ایک زبان بولنے والوں میں ہوتی ہے پتھان پشتو بولتے ہیں یہ کہیں پر بھی چلے جائیں ایک چلا جائے گا تو بیس اس کے پیچھے آ جائیں وہ بلاتا جائے گا انہیں ٹھیک ہے یعنی یک زبان ہے ایک زبان ہے اور آج جو سندھ میں سندھو دیش کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے وہ بھی تو زبان کی بنیاد پر ہی اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا اپنی زبان کو پروموٹ کرنا ادھر یوت فیسٹیول ادھر بھی یوت فیسٹیول اپنا کلچر پروموٹ کریں اور اردو زبان جو ہے تو آپ جانتے ہیں اس کا تو نام یا لشکری زبان اس کا تو اپنا اوریجن ہی کوئی نہیں ہے کس مہدے سے اس نے تخلیق کیا اس کا اپنا کوئی اوریجن نہیں ہندوستان میں جب مختلف ممالک سے فوجے مسلمان فوجے جمع ہوتی تھی اربوں سے ایرانیوں سے ہر جگہ سے تو وہ ایک لشکر بنگتا تھا تو وہ لشکر جب سال دو سال کسی جگہ پہ قیام کرتا تھا تو دیفنیلی انہوں نے جو زبان ایک دوسرے سے بول لی تھی وہ تمام زبانوں کے الفاظ ملتے گئے اور اس طرح یہ زبان کریئٹ ہوئی جسے آپ کہتے ہیں اردو زبان اس لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں بہت ساری زبانوں کا مجموعہ لیکن کتنے بولنے لکھنے اور سمجھنے والے ہیں لہذا اس بنیاد پر بھی پاکستان کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا بقا حاصل نہیں ہو سکتی اگلی بات آج کل یہ زیادہ معروف ہے جسے کہتے ہیں وطنی قومیت بھئی آپ کسی نسل سے تلق رکھتے ہو آپ کسی زبان سے تلق رکھتے ہو آپ کسی بھی ریلیجن سے تلق رکھتے ہو آپ ایک ملک میں رہ رہے ہیں تو وہ ملک آپ کا وطن ہے وہ آپ کی جنب بومی ہے لہذا اس سے محبت کرنا آپ کے لئے فرض این ہے تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے ملک دوام حاصل کر لیتے ہیں آج کسیر تداد میں ممالک اسی طرح کسیر تداد یہ وطنیت کی بنیاد پر جو ہے وہ دوام حاصل کیا ہوا ہے بقا حاصل کی ہوئی ہے لیکن افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ پھر ہمارے حصے میں نہیں آئے گا کہ وطن کی بنیاد پر بھی ہم دوام حاصل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہم نے اس کی نفی پر تو پاکستان حاصل کیا سوچئے کہ ہم نے اس کی نفی کرتے ہوئے یہ بارت ایک وطن ٹھیک ہے جس کے اوپر جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی شروع میں بڑے اشار لکھے اس کی محبت لیکن ہم نے اسی وطن کی اس کی نفی ہم نے کی ہو ہمارے خمیر میں ہو اس کی بنیاد پر دوام کیسے حاصل ہو سکتا ہے ممکن ہی نہیں میں آپ کو بازوبان اقبال بتا دیتا ہوں مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترچوائے سنم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے نظارہ دارینا زمانے کو دکھا دے اے مستفوی خاق میں اس بت کو ملا دے یہ ہمارے قومی شائر داکتر علامہ محمد اقبال شائر مشرق یہ اس کی بنیاد پر کبھی مسلمان جو ہے وہ کٹھے نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مسلمان کا خمیر ہی افاقی ہے اس کا خمیر افاقی ہے وہ حدود و قیود کا مقید ہے ہی نہیں کیونکہ اس کی نفی کی بنیاد پر تو ہم نے پاکستان حاصل کیا مسلمانوں کی جو تبی صافت ہے وہ بھی علامہ اقبال نے بیان کی ہے ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی یعنی کسی ملک میں قید ہو جانا ٹھیک ہے نا وہ نتیجہ پھر تباہی ہے رہ بہر میں آزاد وطن سورت ماہی ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی کہ نبی صلی اللہ ہجرت نہ کی اپنے وطن سے مکہ سے ہجرت کر مدینہ پہنچے کہ نہ پہنچے یہی بات ہے ترک وطن سنت محبوب الہی دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اس شاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے تو لہذا وطن کی بنیاد پر اگر ہم چاہیں کہ ہم دوام حاصل کر لیں تو یہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہم تو ہیں ہی افاقی ہم تو پاکستان بننے سے پہلے کے افاقی ہیں زندہ مسال آپ کے سامنے ہے کہ کہاں وہ اطمان امپائر سلطنت عثمانیہ ٹوڑتی ہے وہ ترکی میں اور تکلیف ہوتی ہے ہمیں یہاں پر ہندوستان میں بیٹھے ہوئے اور پھر ایک عظیم تحریک چلتی ہے تحریک خلافت اتنی عظیم تحریک اتنی عظیم تحریک کہ ہندو بھی شامل ہوگئے بھئی عثمانوں کی سلطنت کیوں لڑی ہندو بھی شامل ہوگئے گاندی مسلمان کسی جگہ پر ہو کسی جگہ پر ہو اسے کوئی گزند پہنچے گا کوئی تکلیف پہنچے گی تو مسلم جو ہے وہ ہمیشہ تکلیف میں ہوگا کیونکہ اس کا خمیر ہی افاقی ہے یہ حدود و قیود کا مقید ہی نہیں ہے یہ ساری زمین اللہ کی ہے اس پر ساری زمین پر نظام بھی اللہ کا ہی چل تکبیر رب جو ہے وہ پوری زمین پر ہونی ہے جیسے بڑھ سب حدیث بیان کر گئے کہ نہ کوئی کمبل کا بنا ہوا کوئی گر ایسا نہیں رہے گا جہاں پر تکبیر رب نہیں پہنچے گی اور عملی زبانی طور پر نہیں عملی تکبیر رب لہذا وطن کی بنیاد پر بھی ہمیں استحقام حاصل نہیں تو یہ چاند ایک فیکٹر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جس کی بنیاد پر اقوام عالم جو ہیں وہ استحقام حاصل کرتی ہیں لیکن مسلمانوں کا معاملہ بلکو جدا ہے انس کا استحقام جو ہے اس کا واحد ذریعہ واحد ذریعہ وہ اسلام ہے دوسری کوئی چیز نہیں صرف اسلام میں گراؤنڈ ریالیٹیز پر رہ کر بات کر رہا ہوں میں نے کہیں پر آپ کو کوئی حدیث یا آیت کوڑ کر کے نہیں بتائی یہ گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اقوام عالم کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ممالک دوام ہی نہیں فیکٹرز کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں لیکن پاکستان اس بنیاد پر دوام اور بقا حاصل نہیں کر سکتا یہ بقا حاصل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام کی بنیاد کیونکہ یہ واحد چیر ہے جو ملک عزیز پاکستان کے تمام باسیوں میں کامن ہے دوسری کوئی چیز کامن نہیں نہ نسل پیور نہ زبان پیور ٹھیک ہے یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں اور سرحدوں کے معاملے میں ہم انتہائی انسیف تو اگر دوام حاصل ہو سکتا ہے اسلام کی بنیاد اب یقینا یہاں پر بات ختم نہیں ہو سکتی آپ چاہیں گے کہ اس کے بھی کچھ دلائی ملے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ ملک عزیز پاکستان کا دوام اسلام ہی کی وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے تو چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کیسے بنا دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کے اس کا متعلیہ کیجئے آپ کو پتہ جلے گا کہ کسی بھی حوالے سے حالات سازگار تھے ہی نہیں پاکستان کبھی بن سکتا ہی نہیں تھا اس لیے کہ انویز کبھی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بنے ہندو کبھی نہیں چاہتا تھا کہ سکھ اور عیسائی اور پارسی جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے اور جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ بھی نہیں چاہتا پاکستان بنے تو آخر پاکستان بن کس طرح کیا کوئی معاملے میں حالات سازگار نہیں تھے تھوڑا ہم پشلا متعلیہ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ برے سگیر پاکستان کے جو لوگ تھے ان میں جو مسلمان تھے ان کا معاملہ کیا تھا فکری انتشار تھا جرت اور ہمت کی کمی تھی غلام بن کے زندگی بسر کر رہے تھے اور قائد عظم کے اپنے الفاظ کہ جب وہ آتے ہیں اور دل برداشتہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اور دی کریں ان کی نمائندگی کریں تو ان کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں ہندو کتا اندیش اور میرے خیال میں نقابل اصلاح اور مسلمانوں کی صفے ایسے کم ہمت لوگوں سے بری پڑی ہیں جو میرے ساتھ بات کرنے کے بعد ڈپٹی کمیشنر سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے ان دونوں گروہوں کے مابین مجھ جیسے آدمی کی جگہ کہاں ہیں یعنی وہ صاف گو آدمی تھا ٹھیک ہے کبھی جوٹ نہیں بولا سیاست میں بھی سیاست کا ایک ایسا رنگ دیا ایک ایسا طریقہ وضع کیا کہ بغیر جوٹ کے بھی سیاست ہو سکتی ہے تو جب اس نے اپنی عوام کا یہ معاملہ دیکھا تو یہ دل برداشت ہو کر واپس جلے جاتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی قیادت کیا کروں گا کہ آج مجھ سے جو مشہورہ کرتے ہیں جو میں کہتا ہوں کرنے کے لیے اگلے دنی ڈپری کمیشنر کو جا کر باتیں بتا دیتے ایسے لوگوں کی قیادت ملے ہوئے تھے مسلم لیگی لیڈر ان کے مطلق قائد عظم کے اپنے الفاظ ہیں میری جیم میں کھوٹے سکھے ہیں میری جیم میں کھوٹے سکھے ہیں قائد عظم کے اپنے الفاظ کچھ جج ان کے اپنے ساتھیوں کا معاملہ یہ ہو اور عوام کا معاملہ یہ ہو اور پھر بھی پاکستان مر رہا ہے کیا یہ موج زانہ طریقے سے نہیں مر رہا حالات کتن ساتھ گار نہیں ہے اگلی دلیل سمجھ لیجئے یہ جو میں نے مضاہر کی اس کے مطلق یہ ہے کہ جب قائد عظم نے یہ دیکھ لیا کہ انگریز کا معاملہ اس وقت خراب ہے وہ اپنی بسات لپیٹ رہا ہے اس نے ہندوستان سے واپس جانا ہی جانا ہے ٹھیک ہے لیکن ادھر اکھنڈ ہندو جو ہے وہ پاکستان بننے کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر انگریز اسی حالت میں چھوڑ کے چلا گیا ان ہندو اکثریت کے پاس ہمیں تو پھر یقینا بعد میں تو جنت الحوما کے بچندے ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ پیش کیا احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں پاکستان تو نہیں بن سکتا یہ رکھ کر دیا گیا تو پھر ایک انہوں نے خود ہی مشن دیا جسے کیابنٹ مشن فلاک کہتے ہیں اس پلان کے مطابق یہ تھا کہ انگریز برے سگیر کریں گے اس کے بعد باہمی گفت و شریعت سے یہ الیدہ خطہ اگر پاکستان بنانا چاہیں گے تو بنا سکیں گے یہ تھا کیابنٹ مشن پلان کائز نے دیکھا کہ عوام میں بھی دم خم نہیں اور آپ نے ساتھیوں کا معاملہ بھی دیکھ لیا اور حالات اور واقعہ بھی دیکھ کہ سازگار نہیں ہے تو یہ کڑوی گولی قائد عظم نے نگل لی آپ کو یاد ہونا چاہیے یعنی بلیو کرے کہ قائد عظم نے چھے جون انیس سو چیلیس کو کیابنٹ مشن پلان مان لیا صرف اس بنیاد پر کہ ہو سکتا ہے کہ دس سال کے بعد کو امید کی کرن پیدا ہو اور پاکستان حاصل ہو جائے لیکن دس سال تک تو پاکستان حاصل نہیں ہوگا چھے جون انیس سو چھالیس تقریباً ایک سال پاکستان بننے سے پہلے یہ کیابنٹ مشن مان لیا لیکن چونکہ فضاؤں میں نارے گھونجتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الالہ تو اللہ نے ہمیں موجزانہ طور پر پاکستان پھر اس طرح دیا کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی ان دو اگلیوں کے ماں بین ہیں وہ جدر چاہے اس کو پھیر دیتا ہے لہذا بعض زفعہ اغیار کے موسی ایسی بات نکل جاتی ہے لیکن چونکہ گاندی اس وقت کسی قسم کا عوضہ نہیں رکھتا تھا کانگریس میں تو وہ چیز تو سرف نظر ہو گئی لیکن پندت جواہر لا نیرو جو کے صدر تھا کانگریس کا اس نے جب یہ کہا یہ الفاظ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اس نے کہا کہ جب دس سال تک مرکزی حکومت رہے گی تو اس کے بعد پاکستان کا خیال جو ہے وہ دل سے نکال دی سی یہ پندت جواہر لا نیرو کے الفاظ تھے بس یہ الفاظ ادا کرنے تھے تو قائد آدم چونکہ ایک اکل مند شخص تھے انہوں نے پھر وہ الفاظ پکڑ دی اور کہا کہ امریز کو ان لوگ کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے آج الفاظ صدر کے یہ ہے کہ اگر دس سال مرکزی حکومت ہی دو گرے گی اس کے بعد کون سا پاکستان اور اگر اس کے بعد کانگرس نے بڑے بیانت دیئے اس بیانت کو زائل کرنے کے لئے لیکن نہیں پھر ایک قوم ہو جوہر لال نہرو کی زبان سے نہ نکلتے تو قائد آدم تو کیابرن مشن مال چکے تھے ٹھیک ایک ماہ آٹھ دن کے بعد قائد آدم نے اس پلان کو رکھ کرتے اس طور پر کہا کہ ہم اس کو نہیں مال تے رکھ کرتے ریجیکٹ کرتے اس سے پہلے ایکسیپ کر چکے تھے اب ریجیکٹ کرتے تو کیا اس سے یہ دلیل ثابت نہیں ہوتی کہ یہ موج زانہ طور پر اللہ نے ہمیں دیا اگلی پات سب لوگ جانتے ہیں کہ قائد آدم ٹی بی کے مرز سے لاحق اور ٹی بی کا مرز اس وقت ناقابل علاج تھا اور قائد آدم اس کی لاس سٹیج پر پہنچ چکے تھے قائد آدم کی چھاتی کا ایک سرہ وہ ڈاکٹر پٹیل جو تھا ہندو ڈاکٹر اس کی دراز پہ پڑا ہوا تھا جب اس نے قائد آدم کو یہ ڈسکلوز کیا کہ آپ لاس سٹیج پر پہنچے ہیں ایک دو سال اور زندگی ہے آپ کی تو قائد آدم اسے ایک ریکویس کی تاریخی دیکھو تم ایک ڈاکٹر ہو ہندو کا کردار ادا کرنا ایک ڈاکٹر کا کردار ادا کرنا پروفیشنل ڈاکٹر کا میرا یہ راز ہے اسے راز ہی رہنے دینا اور اس شخص نے بھی اس راز کو راز ہی رکھا بعد میں اس کو بہت گالیاں پڑی کہ اگر کہیں یہ ڈسکلوز ہو جاتا کہ قائد عظم ٹی بی کے مرز لاحق ہے اور زیادہ سے زیادہ ایک آتھ سال اور زندگی ہے تو بڑا سان انگریز کے لیے کہ اس جدو جہد کو ایک دو سال اور پرویلان کر دیتے تو پھر قائد اند کے بعد اب پاکستان تو حاصل ہو گیا لیکن اس کے بعد جو مسائل پاکستان کے لئے آئے اس میں میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا مسئلہ آیا وہ جنرل ایوم نے جو کامن ڈیفینس کا منصوبہ پیس کیا پاکستانی جنرل اور انڈیا کو کیا کہہ رہا ہے کامن ڈیفینس کے حوالے سے کہ ہمارا ڈیفینس جو ہے وہ کامن ہو جائے ایک ہی فوج ہو جو ہندوستان اور پاکستان کی حفاظت کرے تو بتائیے جب فوج ایک ہوتی ہے ڈیفینس کے لئے تو پھر باقی کونسی چیز رہ جاتی ہے تو جنرل ایوم نے یہ جو منصوبہ دیا یہ جو پلین دیا کامن ڈیفینس کا یہ اتنی بڑی نادانی تھی کہ وہ ہزاروں لاکھوں قربانیاں دے کر جو ملک عزیز پاکستان حاصل کیا اس کو پھر جو ہے وہ ہندوستان کی جولی میں ڈالا جا رہا تھا لیکن پھر معاملہ وہیں ہوا کہ وہیں جو آہر لا دہرو اس نے جو الفاظ کہے تھے کامن ڈیفینس فرام ہوم یہ کامن ڈیفینس یہ مطالبہ اس ہی نے اراد کر دیا وغیرنہ جب ڈیفینس کامن ہوتا ہے تو بجڈ بھی کامن ہو جاتا ہے کیونکہ بجڈ کا زیادہ تار حصہ وہ ڈیفینس میں لگتا ہے اور جب ڈیفینس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے کمیونیکیشن ذرائع رسل رسائل وہ بھی کامن ہو جاتی ہیں پھر کبھی پاکستان اپنی جداغانہ حصیت برقرار نہیں رکھ سکتا تھا لیکن یہ بھی موجزانہ طور پر ہوا کہ دشمن کے موں سے ہی الفاظ نکال دیئے اس نے ہی رکھ کر دیا اس معاملے پھر چلیئے انیس سو پیسٹ کی جنگ اس میں پاکستان کی خصوصی حفاظت کی گئی ناقدین لکھتے ہیں کہ اٹھارہ انیس دن جو فوج لڑتی رہی پاکستان کی ان کے پاس دو دن کا راشن تھا بوکھیں لڑ رہے ہیں کس طرح لڑ رہے ہیں چونڈا کے محاص پر دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ کیسے ہو رہی ہے وہ چھوٹی یہ سب کچھ موجزانہ طور پر ہو رہا تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ سکوت لہور کی تو بقاعدہ خبر نشر کر دی گئی بی بی سی کے اوپر ہوئی کے نہ ہوئی پوری دنیا میں مسلمان رو رہے تھے کہ پاکستان گیا لہور جو ہے اس کے اوپر انڈیا قابض ہو چکا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ وہ جو ٹھیک خبر نشر کی گئی تو انیس سو پینس کی جنگ میں بھی اللہ تعالی نے خصوصی حفاظت کی پاکستان کی اس کے بعد چلتے ہے تو انیس سو اکتر کی جنگ میں مشرقی پاکستان تو گیا لیکن مگر بھی پاکستان کی حفاظت پھر جو ہے وہ موجزانہ طور پر ہوئے جب مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکلا تو ایک لاکھ کے قریب پاکستانی جوان جو تھے وہ قید تھے انڈیا کے پاس اور اس وقت صرف اور صرف پانچ سے چھے دن اور درکار تھے باقی مگر بھی پاکستان پر بھی قبضہ کرنے کے لیا لیکن اس وقت ہارٹ لائن پر امریکہ کے پریزیڈنٹ نکسن نے ہارٹ لائن پر روسی رہنماؤں کو کہا سٹاپ اٹ داؤ اب روک تو یہ معاملہ اور اتنے سخت الفاظ تھے کہ انہوں نے فورا اندرہ گاندی تک پنچائے اور اندرہ گاندی نے یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا حتی کہ جنگ تو وہ جیتے ہوئے تھے ابھی تو بہت سارے مسائل آگے آنے تھے بہت ساری شرائد ہم سے منوائی جانی تھی لیکن یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان اندرہ گاندی کی طرف سے اور بعد میں پریزیڈنٹ نکسن نے جو اپنا بیان دیا تھا اس میں اس کے الفاظ تھے کہ ہم اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ اگر اب جنگ یہاں پر نہ روکی گئی تو ہم جو ہے وہ ایٹمی حملہ کریں یہ پریزیڈنٹ نکسن کے الفاظ تو دیکھیں پھر پاکستان کی حفاظت وہ اگیار کے ہاتھوں سے ہو رہی تو یہ شرف بھی صرف پاکستان کو حاصل ہوا کہ پوری اسلامی دنیا میں اگر کوئی ایٹمی طاقت بنا تو وہ صرف پاکستان پوری اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت اگر کوئی بنتا ہے تو وہ کون بنتا ہے پاکستان وسائل نہ ہونے کے باقی باقی اسلامی ممالک کے پاس وہ وہ وسائل کے امبار لگے ہوئے ہیں لیکن وہاں پر تو یہ معاملہ نہ ہوا لیکن یہاں پر پاکستان نہ صرف ایٹمی طاقت بنتا ہے بلکہ یہ مزائل تکنالوجی ہے یہ پاکستان کی جدید ترین تکنالوجی جس سے اب امریکہ بھی خائف ہے یہ جو مزائل دن مدین ہم اس کی رینج بڑھاتے جا رہے ہیں تو یہ بھی شرف کس کو حاصل ہوا یہ صرف اور صرف پاکستان تو اگر ان سارے عوامل پر ہم غور کریں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان اپنے قیام کے پہلے سے لے کر آج تک خصوصی آفادت میں ہے اس کے ساتھ ہے کوئی نہ کوئی مقصد اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بغیرنہ اس طرح اس کی حفاظت کیوں کی جا رہی ہے تو وہ بعض زبانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث آپ کے سامنے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے آخری آیام میں جب امام مہندی کا انہوں کو تقویت پنچانے کے لیے جو فوجیں آئیں گی جو کمک آئے گی جو رصد آئے گی وہ خوراسان کے علاقے سے آئے گی خوراسان اور اس وقت کا جگرافی آپ دیکھیں تو خوراسان کا جو علاقہ تھا جو ملک تھا خوراسان وہ پاکستان کا ایک کافی بڑا یہ پورے کا پورا جگرافی پورے کا پورا حدود اور اس وقت کا ایک ملک تھا جس کا نام خوراسان تھا تو پھر اس سے کوئی مشیعت ہے جس کی وجہ سے اس کی آج تک حفاظت ہو رہی ہے اور اسی کے مطلق جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا اسی حدیث کو وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو موزر سامین اس ساری بحث کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں اگر استحقام آسکتا ہے دوام آسکتا ہے پاکستان اگر بقا حاصل کر سکتا ہے تو ان معروضی معاملات کی بنیاد پر نہیں جن کے اوپر دوسری دنیا بقا حاصل کرتی ہے نہ تو جغرافیائی طریقے سے نہ ہی لسانی معاملات کی وجہ سے نہ ہی نسلی معاملات کی وجہ سے کسی نہ ہی کو تاریخی حصیت پاکستان کا دوام جو حاصل ہو سکتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ جنڑنے کے ساتھ کہ جب تمام لوگ جو ہیں وہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح داخل کر لیں جس طرح کہ اس کے داخل کرنے کا حق تکبیر رب جو ہے وہ نہ صرف معاشرے میں باہر بزاروں میں ہو نہ صرف محجدوں میں ہو بلکہ بزاروں عدالتوں اور تھانوں میں بھی ہو ہر جگہ پر تکبیر رب ہو تو یہ ان سب دلائل کی بنیاد پر ٹوٹل گراؤنڈ ریالٹیز آپ کے سامنے رکھی ہیں مادی سطح پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر پاکستان بقا حاصل کرے گا تو وہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ جنڈنے سے اس لیے کہ چھوری کا کام ہے سیم کٹنا چھوری کے ساتھ اگر کوئی کھانا کھائے گا تو اپنی زبان کٹے گا کیونکہ جس کام کے لیے بنی ہوتی ہے اس کو اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پاکستان اسلام کے نام برحاصل ہوا تھا یہاں پر نعرے گوشتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ تو کیا قائد عظم نے نہیں کہا تھا جیسا کہ فیصل بھائی نے بیان کیا کہ ہمارا آئین جو ہے آج سے چودہ سو سال پہلے بن چکا ہے ہمیں کسی نئے آئین کی ضرورت نہیں ہے کیا قائد عظم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم یہ خطہ ملک عزیز پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تاں کہ ہم یہاں پر اسلام کے ذریعے سلو کو عزمہ سکے اور اس کے اوپر جو زمانہ بادشاہت کی دول پڑ چکی ہے اس کو صاف کر کے اسلام کا اصل چہرہ جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے رکھا جا سکے تو جب یہ ملک عزیز حاصل ہی اسلام کے لیے کیا گیا تھا تو اس کی بقا بھی اسلام میں ہے اس کے بغیر اس کی بقا نہیں ہے میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آپ پاکستان والوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آپ پاکستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں وما علینا اللہ البلاغ